ہیلو قائز بلکم بھی پاکستانی ریئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے میرا نام امدہ سے نام وشیر آج گائز وہ میچ ہے کہ یہ ایک یہ سمیل فائنل ہے فائنل سے پہلے سمیل فائنل ہی ہے صحیح بات یہ ٹیم ہے جو محشہ انڈیا کو تنگ کرتی ہے یہ سپیشلیسٹ ناک آؤٹ میچز میں تو بہت تنگ کیا ہے نہیں ایسے سیریز میں ہر جاتی ہے کبھی کبھی ناک آؤٹ میچز میں تو بلا کسی دہری کی دکھتے ہیں آج انڈیا ورسن نیوزی لینڈ کا میک بہت تپ میچ ہونے لگا بزا ہے گا دونوں ٹیمیں ٹاپ کی ٹیمز ہیں ایک بھی میچ دونوں نے نہیں آرہا بہوہ کا ویڈیو لے کر آئے ہیں پہلے حال کریں گے تو سٹارٹ نمستے ویلکم سواگت میں ہوں رونک آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ سپیشل رن تنتر اور دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس مقابلے پر آگئے جس سے ورلڈ کپ میں ہماری پھر سے کھٹتی ہے یا ویسا وقت آگیا ہے کہ انڈین فینس چاہتے ہی نہیں کہ ہم نیوزی لینڈ سے کھیلیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 2003 کے بعد سے ہم نے نیوزی لینڈ کو آئی سی سی ٹورنمنٹ میں نہیں ہرائیا ہے لیکن جس مائچ نے ہمارے دل کے ٹکڑے کی اور پھر ان ٹکڑوں کو بھی چکنا چور کر دیا وہ تھا 2019 ورلڈ کپ کا سیمی فینس دیش کے 140 کروڑ لوگوں کی تو چھوڑیے خود مہندر سنگھ دونی کو لگتا ہے کہ کیا انہوں نے اس دن ڈائیو نہ کر کے غلطی کری اگر دھونی بچ جاتے تو آخری اور اس مائچ میں جیمی نیشم کو پھینکنا تھا کرکٹ کی سمجھ رکھنے والا ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ اگر دھونی ہوتے تو آخری اور میں انڈیا جیت جاتا لیکن جیسا کہ مہان نوجوج سنگھ سیدھو صاحب نے اپنی کومنٹری کے دوران بتایا ہے کہ اگر میری چاچی کی موچیں ہوتی تو میں انہیں چاچا کہتا سچائی تو یہی ہے کہ نیوزی لینڈ وہ مائچ جیت گئی اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بخش دیا ہو دوزار اکیس ورلٹی شیمپنشپ کا فائنل دوزار بائیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہر جگہ ہماری سوجی ہے ایسی ہی سوجی اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ اس سوجی کا حالوہ بناو اور کھالو کیونکہ مائی الیونسر کلاپ پر آپ کے گھر جب ایک روپے میں نیا آئی فون 15 آئے گا تو اپنا مہو تو میٹھا کرو گے کی نہیں کرو گے میتروں لیکن ایک روپے میں آئی فون 15 کہاں آ رہا ہے ابھی آگے بتاتے ہیں مائی الیونسر کلاپ پلے ایسے سپرائزز لاتے ہیں کیونکہ کوئی کچھ بول سکتا ہے کیا لیکن ابھی دوڑا انڈیا ورسیز نیوزلنڈ میچ پر واپس آتے ہیں ہم نے چار میچ جیتے ہیں نیدلین اور شیلنکا جیسے کالی فائر سے ہمارا میچ ہونا باقی ہے یعنی ہم نے ایک ٹنگ تو سیمی فائنل میں رکھ دیئے ایسے میں ٹیم انڈیا سے ہاتھ جوڑ کر روزاریش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ٹورنمنٹ میں ایک مائچ ہارنا ہے تو یہ والا ہار جاؤ سیمی فائنل اور فائنل میں ہمارا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے اور ویسے بھی ٹیم انڈیا کے لئے اس ٹورنمنٹ میں ابھی تک سب سے مشکل کی گھڑی یہی ہے کیونکہ ہمارے کی پلئر ہاردیک پنڈیا آج کے مائچ میں نہیں کھیلیں گے بہترین فیلڈر, سپردس بولور اور تابر تول بیٹسمن ہاردیک پنڈیا کے جانے سے ٹیم انڈیا میں بہت سارے گیپ آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ایسا مونکین ہے کہ شاردلو تھاکور کو بھی باہر کر کے شمی اور سوروکمار یادو کو کھلایا جائے لیکن اس کامبینیشن کے ساتھ دکت یہی ہے کہ ہمارے پاس خالی پانچ گیند باز رہ جائیں گے اب مان لو کہ ہاردیک پنڈیا کی طرح کوئی چوٹیل ہو گیا تو پھر ہمارے پاس چار گیند باز رہ جائیں گے اور کوھلی بھائی کو ایک بار پھر گیند بازی کرنی پڑے گی پچھلے مانچ میں کوھلی کو گیند بازی کرتے تھے کراؤڈ بھی خوش ہو گئی تھی لیکن پچھلا مانچ بانگلہ دیش کے ساتھ اب کی بار ویرات کوھلی اگر بولنگ کرنے آئے تو کراؤڈ سے زیادہ نیوزیلینڈ والے خوش ہو جائیں گے ویسے خوشی سے یاد آیا آپ کو آج کے مائچ کے بعد ایک روپے میں آئی فون 15 مل جائے گا تو خوش ہوگے کی نہیں ہوگے لیکن ایسا کیسے ہوگا ایدھر آؤں میں بتاتا ہوں کرنا یہ کہ ڈسکرپشن میں جانا ہے لنک دیا ہے اس پہ کلی کر کے مائی لیون سرکل آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر آج انڈیا اور نیوزیلینڈ کے مائچ کی ٹیم بنانی ہے آپ کا نیکس ٹیپ یہ ہے give away contest join کرو اس contest کی انٹری فیس ایک روپے ہے جبکہ top price ہے آئی فون 15 لاکھوں کی چیز ایک روپے میں بتاؤ اس سے بڑیاں کئی کوئی ڈیل ہو تو میرے کو بتانا لیکن آتھوڑا جلدی کرو کہ یہ contest صرف میں نے جو لنک دیا ہے نا ڈسکرپشن میں وہی سے activate ہوگا اور اس کی entry limited ہے تو اس سے پہلے کہ یہ contest پھول ہو جائے ایک روپے لگا ڈالو اور میگا contest بھی چیک کرنا مد بھولنا بمپر کیش پرائزز کے ساتھ آئی فون اور ساتھ میں Royal Enfield بھی جیت سکتے ہو تو آج کے match کی team میں آپ کو ویڈیو کے end میں بنا کر بتاؤں گا فیلال میرا coupon code لگاؤ 20% extra cashback بھی ملے گا فیلال بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ کی team کی یار ایک تو اتنی پیاری team ہے اس کو troll کرنے کا منی نہیں کرتا بلکہ آپ بھارتیوں سے پوچھیں کہ اگر وہ انڈیا کے لابا کسی team کو World Cup جیتتے دیکھنا چاہتے ہیں تو کونسی ہوگی جواب ملے گا نیوزیلینڈ اب جیسے ہم کو ہاردیک پنڈیا کی دکھت ہے ان کو کین ویلیمسن کی دکھت ہے لمبے ٹائم سے انجری کے بعد واپس آئے کین بھائیہ پہلے ہی match میں پھر سے انجڑ ہوگے حالانکہ وہ team کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ٹورنامنٹ میں آگے کھیلیں گے لیکن بھارت اور نیوزیلینڈ کی انجری دکھتیں کافی الگ ہیں ایسا اس لئے کیونکہ نیوزیلینڈ بینا کین ویلیمسن کی تین match کھیلی ہے اور جیتی بھی ہے جبکہ انڈیا ابھی تک ہاردیک کے بغیر نہیں کھیلی ہے اوپر سے نیوزیلینڈ والے ورلڈ کپ میں آتے ہی پتہ نہیں کون سام mode activate کر لیتے ہیں عام طور پر لاکی پرگیوشن اور مات ہنری جیسے baller کافی average دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا ورلڈ کپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو جیسے employee appraisal آنے سے پہلے extra محنت کرنے لگتا ہے ویسے یہ لوگ ورلڈ کپ میں اچھا performance دینے لگتے ہیں اسی لئے آج کے مقابلے میں فل مزا آنے کی امید ہے آج کے مقابلے کے بعد ایک ایسی ٹیم رہے گی جس کا 100% win record ٹوٹ جائے گا اس ورلڈ کپ میں اب اسی سے سمجھ لیجی کہ match کتنا مزیدار ہوگا ویسے مزیدار سے یاد آیا کل جب سے انگلینڈ کو ساؤت افریقہ نے ہرایا ہے دنیا زیادہ رنگین دیکھ رہے ہیں کیا توڑا ہے بھائی سے کیا مارا ہے وان کھیڑے میں اور درد لندن تک ہوا ہے مائیکل وان سے ٹوٹر پہ پوچھ لینا کی کیوں وان بھائیہ سو جی ہے اب اگر آپ کو اس مزے کو دھگنا کرنا تو My11circle app ڈاؤنلوڈ کرو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے ایک گروپے میں آئی فون جیتو اور اس کام میں کریں گے بھونگرہ اور ٹرینڈ بولڈ کپتان بناوں گا شریف سیر کو جب کیوب کپتان ہے رچن رویند آپ بھی My11circle app پر اپنی ٹیم بناو ایک روپ یار ایسے میں ایک بات بتاؤں آج اتحاس چینج آج اتحاس چینج ہوگا بھائی آج اڈیا جیتے تھا اور اور اس طریقے سے جیتے کا نیوزیلینڈ والے بھی یاد رکھے گے اور یار میں ایک بات بھونوں یار یہ بات سچ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس ٹیم سب ٹیموں میں سب سے خطرناک سب سے خطرناک انڈیا اور نیوزیلینڈ ہے میں مانتا ہوں سوٹ احریقہ بھی ہے لیکن سوٹ احریقہ سے زیادہ خطرنا سوٹ احریقہ نے جس طرح چوک کیا رہا نیوزیلینڈ کے سامنے اس پر مجھے دوٹ آجا لیکن انسٹوپیبل ابھی تک دو ڈی میں رہی ہیں ایک بھارت ہے اور ایک نیوزیلینڈ اور آج انہیں دونوں کو مقابلہ ویلنگ سٹری کے ایک نے ٹوٹے کی ہم چاہتے ہیں انڈیا جیتے نیوزیلینڈ کی ویلنگ سٹری ٹوٹے اور آج مجھے لگ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں میں ایٹی پرسنٹ آپ کو شور سے کہہ رہا ہوں کہ آج انڈیا اتحاس توڑے گا مطلب جو ابھی تک ہسٹری دوزار تین سے کریئٹ ہوئی ہے نا کہ انڈیا مطلب نہیں جیتا ایک بتاؤو تمہیں بات آج پہلے بیس ہوروں میں تمہیں میچ کا پتہ چال جائے گا بیس ہوروں میں تمہیں پتہ چال جائے گا کس کا بات انڈیا جیسی فارم میں انڈیا مجھے سٹرانگ رہے بھی آپ جا کے پیش گوگل پہ دیکھتے ہو جہاں دیکھتے ہو انڈیا کی ویننگ پردکشن میں زیادہ ہوگا لیکن میچ کھیلنے سے ہی پتہ لگتا ہے وہ الگ بات ہے اور ہنگلینڈ پر کیا کیا یا سو تفیار ہنگلینڈ کے ساتھ واقعی ہنگلینڈ کے ساتھ سو اراز پہ آٹھ ہاؤٹ ہو گئی تھی ان کے آن کے بولر نے دھو دیا ور رہی ہے تو میں نے ایک بات دیکھی ہے فاسٹ بولر ادھر نہیں چلتا مارک ورڈ اور آرس رو جیسے بندے کیوں کو اٹھکا رہے یہ پچیز ایسی ہیں یہ بات بھی نہیں انڈیا میں سارے بھومرہ دیکھ لو سراج بھومرہ جو ہے اس کی بولنگ اتنی فاسٹ جو مارتے ہیں نا ان کو ذرا سا رکھتے ہیں ان کی چلی اب دیکھو کل مارک ورڈ کتنی فاسٹ پھینکتے ہیں اچھا آرس رو کتنی فاسٹ پھینکتے ہیں ان کی ٹچ کرتے ہیں نا وہ باہر رجالی جاتی ہے میں اس کے کہہ رہا ہوں مطلب جو ایوریج ٹھوڑا مطلب وان فورٹی سے کام کام جو بینکتے ہیں نا ان کا مطلب فٹ ہو رہا ہے اور وہ بھومرہ کا ایک الک سپن ملتا نا اس کا اتنی ٹرن کھاتی ہے بھائی آرس رو بھائی 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 آج شوی ننہ کو ایسے ڈالنے جاگیے کھان پر مچ ہے یہ لگناہوں میں نہیں لگناہوں میں نہیں یہ مچ میرے مائن میں نہیں یہ مچ لیکن یہ مچ مجھے کھان کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ اپنا بھولو جارے کھائے رکھنا دیکھا